سبزہ زار میں رشتے کے تنازے پر ماں اور بیٹی قتل دوسری بیٹی سمیت دو خواتین زخمی جناح اسپتال منتقل صفاق ملزم مقتولین کا اپنا ہی رشتے دار نکلا چوریوں کے پیدار پیوار کر کے خواتین کو قتل کیا لاشی مردخان منتقل کینگ ایڈویڈ اکیڈمی کانسل کا انوکھا زابطہ میوہ اسپتال کی امرجنسی میں تائیونات پروفیسرز کو نظر انداز پچیس پروفیسرز کو ایک سال گزرنے کے باوجود آپریشن کی اجازت نہ مل سکی امرجنسی میں بھرتی ہونے والے پروفیسرز آپریشن نہ کرنے سے اپنا ہونرکھونے لگے امرجنسی میں پروفیسرز کو مریض فیلٹر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے ایم ایس میوہ اسپتال تاہر خلی اینجی اوز کو دیئے گئے سکولوں میں گھوشت طالبہ کا انکشاف پنجاب ایڈوکیشن آتھارٹی کا ایکشن سکولوں کے سروے کا فیصلہ سکولز میں ساڑھے چھے لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں حکوم سکولوں کو سات سو پچاس سے بارہ سو روپے فری طالب علم کے حساب سے ادا کرتی ہے سرکاری سکولوں میں بہتری لانے کا منصوبہ بھی زیر غور وزیر تعلیم نے میٹمائی ایڈوکیشن افسران کا پیر کو اجلاس طلب کر لیا پوشت علاقوں کے بجلی چور بھی لیسکو کے ریڈار پر آ گئے ڈیفینس، گلبرگ، نشکر ٹاؤن، ہمزہ ٹاؤن میں کارروائیاں تیس سے زائد بجلی چوروں کو گرفتار کر کے مقادمات درج پنجاب پولیس میں اصلاحات کیسے لائی جائیں؟ حکومت نے پولیس ریفارمز کے لیے ایک اور کمیٹی بنا دی سابق پولیس سربراہ کو کمیٹی کا حصہ بنایا گیا کمیٹی دو ماہ میں تجاویز کا بینہ اگلاس میں پیش کرے گی نیب حوالات میں ملزمان پر تشدد سے متعلق الزامات بے بنیاد قرار نیب نے تمام بیانات کو مسترد کر دیا ترجمان کا کہنا ہے کسی نے نہ تشدد کی شکایت کی اور نہ ہی میڈیکل کروانے کا مطالبہ کیا پیسو کی دین دین کا تناؤزار شہدرا کی مٹیار کا کھڑاک خاتون نے ٹھیکے دار کو ریمان پر لے لیا جوتوں تھپڑوں اور مکوں سے ٹھکائی ناگہانی آفت پر بڑے میاں کے ہوش اڑ گئے موقع پر موجود افراد کی بچاؤ کی کوششیں بھی ناکام خاتون نے دعاو پیچھ لڑا کر خوب بھڑاس نکالی پڑے لکھے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر آگئی پنجاب حکومت کا نئی بھرتیوں پر پابندی اٹھانے کا فیصلہ سرکاری محکموں میں پندرہ ہزار ملازمین کو بھرتی کیا جائے گا محکمہ صحت آپ پاشی اور مواصلات کے محکموں میں گریڈ ایک تا گریڈ سولہ تک ملازمین بھرتی ہوں گے پنجاب حکومت کی بائیس لگری گاڑیاں نیلام ہوں گی دس گاڑیاں پروٹکول اور دس پولیس سیکیورٹی کے لیے استعمال ہوں گی پنجاب کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے لیبر پالیسی دو ہزار پنجاب ڈومیسٹک ورکرز ایک بھی منظور پنجاب میں سکلز ڈیویلپمنٹ آثورٹی قائم کرنے کا فیصلہ پنجاب یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے قیام کی بھی منظوری دے دی گئی چھے اجلاب میں پروپرٹی ٹیکس کی کمی کا مصودہ منصور گاڑیوں کی ریجسٹریشن کے لیے آٹومیٹک کارڈ کے حوالے سے ترمیم کی منظوری سات اجلاب کے لیے ہیلتھ انشورنس پروگرام منظور چودہ ہزار پیرا میڈیکل سٹاف اور تین ہزار ڈاکٹرز بھرتی کیے جائیں گے ہیلتھ انشورنس کی رقم تین لاکھ سے بڑھا کر تین لاکھ ساٹھ ہزار کر دی گئی انشورنس کارڈ پر سیلز ٹیکس ختم ہیڈ انجریز کا بھی علاج ہوگا فیاض الحسن شوہان کی پریس کانفرنس لاہور ننکانہ اور ملتان میں لیبر کالونیز بنائی جا رہی ہیں ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب چھے روز گزر گئے اور انسٹرین کے ٹھیکے داروں کو ٹکا نہ ملا اور انسٹرین منصوبے کے ٹھیکے داروں کو دس عرب 47 کروڑ روپے کی ادائیگیاں رک گئیں سپریم کورٹ کی واجبات ادا کرنے کی ڈیڈ لائن میں صرف چار روز باقی بجٹ منظور نہ ہوا ادائیگیاں کیسے کریں ال ڈی اے انتظامیاں پریشان حکومت کو اقتدار میں آئے تین ماہ گزر گئے شہر کی پانچ منڈیاں تاحال چیرمینوں سے محروم فیصلہ سازی کا عمل تضبزب کا شکار ہو کر رہ گیا غیر پال آٹیوں کا مافیا سرگرم مہنگائی کا جن بے کابو سبزیوں اور پھلوں کے من مانے ریس کوڑا کرکٹ اب بیکار نہیں رہے گا بجلی بن جائے گا چینی کمپنی پنجاب میں کوڑے سے بجلی بنانے کے پلانٹ لگانے کے لیے تیار سینئر صوبائی وزیر عبداللیم خان سے چینی کمپنی کے وقت کی ملاقات عبداللیم خان کہتے ہیں پنجاب حکومت کی زیرو انویسمنٹ کے ساتھ چین سرمایہ کاری کرے گا لاہور میں پینتیس فیصلہ باد اور راول پنڈی میں تیس تیس میگا وارڈ بجلی پیدا ہوگی پاکستان سے ڈوبور کا مطالبہ افسوسناک ہے دہشتگردی کی جنگ میں ستر ہزار نیہت پاکستانی قربان ہوئے دہشتگردوں کا کوئی مذہب عقیدہ یا نقطہ نظر نہیں ہوتا ہمسایہ ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کے خواہ ہیں لاہور معاشی سرگرمیوں کا حب تو کاراچی ریڑ کی ہڈی ہے گوانر پنجاب کی ینگ سفارتکاروں کے وفظ سے ملاقات میں گفتگو وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کا ٹی بی ہسپتال بلال گنج کا دورہ ہسپتال اور اہل علاقہ کے لیے واسہ کے نئے ٹیوب ویل کا افتتح کر دیا کہتی ہیں ٹیوب ویل کی تنصیب سے علاقے میں وارٹر سپلائی کا درینہ مسالہ حل ہو گیا عوام کے بنیادی مسائل کو جلد از جلد حل کریں گے ٹی بی ہسپتال میں تارین شدہ زنانہ وارڈ کو بھی جلد فنکشنل کرنے کی ہدایات حلقہ پی پی ایک سو اٹھ سٹکہ انتخابی مارکہ پی ٹی آئی امیدوار ملکہ صدخوکر کی ڈور ٹوڈور انتخابی مہم اہل علاقہ کی جانب سے پورتفاق استقبال ملکہ صدخوکر بولے جیت کر عوام کے مسائل حل کروانا چاہتا ہوں سیاست کے لیے نہیں عوام کے خدمت کے لیے میدان میں اترے ہیں پینے کا سافت بانی جیسے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے پچاس لاکھ گھروں کے منصوبے کی تعمیر میں اہم پیشرفت ٹاسٹ فورس ریل اسٹیٹ ریگولیٹری آتھارٹی اور سپانسر شیلٹر فانڈیشن بنانے کا فیصلہ چیئرمن ٹاسٹ فورس زیغم رزوی اور وزیر ہاؤزنگ کی زیر صدارت اجلاس محمود الرشید کہتے ہیں ہم گھر خود نہیں مرا رہے ہم ریگولیٹری آتھارٹی کا کام کریں گے دس لاکھ کنال سے زائد آرازی کی سنافت ہو چکی لوگوں کو سفتے گھر دینے کے لیے مخیر حضرات کا بھی تعمیر حاصل ہو دا سڑکوں سے ریڈیاں اٹھانے پر مزدور طبقہ آگ بگولہ ریڈی بانوں کا بہڑ والا چوک میں شدید احتجاج چائر جلا کر روڈ بلوک کر دی شملہ پہاڑی سے رینویسٹیشن تک ٹرافک جہن رہی آپریشن میں تانازہ سرکاری افسر کی مخبری کا نتیجہ قرار گلبر کے زون افسر آمیر اختر تجاوزات مافیا کے مخبر نکلے ریگولیشن آفیسر زبیر بٹو نے آمیر اختر سے وضاحت طلب کر لی این ایف کی لاہور میں کامیاب کا روائی منشیات سمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی ملزم محمد قاسم سے تین کلو چارس برامت کر لی اس اتوار سیر کے لیے نہ آئیں گورنر ہاؤس بند ہوگا تزین و عرائش کا کام جاری ہے پچیس نویمبر کو گورنر ہاؤس آم شہریوں کے لیے نہیں کھلے گا گورنر ہاؤس انتظامیہ نے پیشگیت طالع دے دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت عاشقان رسول کا جذبہ دیدنی بحریہ ٹاؤنگرین مسجد میں موہ مبارک کی زیارت ہزاروں لوگ قطاروں میں لگ گئے موہ مبارک کے دیدار کی سعادت نماز اثر تک کرائی گئی خوشکسمتی ہے کہ یہاں پہ بحریہ میں رہتے ہوئے یہ چیز نصیب ہوئی ہے خوشکسمت لوگوں کو یہ چیزیں نصیب ہوتی ہیں ان کا موہ مبارک ہے اس کی زیارت کر لینا ایسے ہی ہے جیسے ہم نے جنت کو پا لیا بڑی سعادت کی بات ہے ہم ادھر اسی وسینیٹی میں رہتے ہوئے جو ہے اناؤنسمنٹ کل کی ہوئی ہوئی تھی اور الحمدللہ جو ہے ہمیں اسی سعادت نصیب یونیورسٹی آف انجین رنگ ان ٹیکنالوجی کا پچیس ماں کانووکیشن بائیس سو طالبہ میں اسنا تقسیم اکھتر طالبہ کو گولڈ میڈل سے نوازا گیا گورنر پنجاب کی بطور مہمان خصوصی شرکت بولے ہونہار طالبہ پوری قوم کا فخر ہیں عالی تعلیم کے فروغ اور بہتری کیلئے حکومت بھرپور تعاون کرے گی خواتین کے کاروباری مسائل حل کرنے کا اقدام ویمن چیمبر آف کامرس انڈ انڈسٹری کے زیرے احتمام آگاہی سیشن خواتین کو چھوٹے کاروبار کر زنبارے آگاہ کیا گیا اور پولو این پینک ٹورنمیٹ دوہزار اٹھارہ کے دلچسپ مقابلے ڈیسکان کنسٹرکشن کمپنی نے سیمی فائنل میں اولمپیا کی ٹیم کو شکست دے دی نیو ایس ڈائیمن پینٹ سے اب ٹورنمیٹ کا فائنل کاک رہا ہوگا